بسم اللہ الرحمن الرحیم روح زمین پر ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنے آپ سے بھی زیادہ کامیاب آپ کو دیکھنا چاہتا ہے وہ آپ کا باپ ہے اور ہم ہیں کہ جوان ہوتے ہی ہمارا سب سے پہلا قلمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے آخر ہمارے لیے کیا کیا ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ عرب دنیا کی ایک ایسی تصویر دیکھ رہے ہیں جس نے لاکھوں لوگوں کو انسپائر کیا ہے ہمارے ہاں ماں کے حوالے سے تو بہت زور دیا جاتا ہے لیکن باپ کو ہمیشہ اگنور کر دیا جاتا ہے عمومی طور پر گھر میں باپ کو یوں پوٹرے کیا جاتا ہے جیسے کوئی ظالم شخص ہو جس نے بات بات پر آپ کو روکا ہو جس نے آپ کی خواہشات کو مسل دیا ہو جو آپ کی مرضی کے آڑے آتا ہو گویا جو آپ کی ناکامیوں کا سبب ہو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے ایک پیارے صحابی آئے اور اپنے باپ کی شکایت کی آقال علیہ السلام نے ان کے باپ کو بلا بیجا اسی کرینے سے باپ کو معلوم ہو گیا کہ میرے بیٹے نے آج میری شکایت آقال علیہ السلام کی بارگاہ میں کر دی ہے یہ باپ جب رسول اللہ کی طرف چلا تو کچھ اشار اس کے دل میں آئے یہ اشار اس قدر دردناک تھی کہ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بیجا کہ آقال علیہ السلام سے کہیے کہ پہلے آپ ان سے شیر سن لیجئے پھر اس کے بعد ان کی بات کا فیصلہ کیجئے گا آقال علیہ السلام نے ان کے پہنچتے ہی شیر سنانے کا مطالبہ کیا پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے لیکن بعد میں انہوں نے آقال علیہ السلام کے اسرار پر وہ شیر سنائے ان اشار کا ترجمہ یہ تھا اے میرے بیٹے جس دن تو پیدا ہوا ہماری کمبختی کے دن تبی سے شروع ہو گئے تھے تو روتا تھا ہم سو نہیں سکتے تھے تو نہیں کھاتا تھا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس کبھی کسی دم درود کرنے والے کے پاس بھاگتے کہ کہیں مر نہ جائے حالانکہ بہت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو تھنڈی چھاؤں مل جائے تھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے تگاریاں اٹھائے کہ میرے بچے کو گرمائی مل جائے جو کمایا تیرے لیے جو بچایا تیرے لیے تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں بھی سوختہ ہو گئی پھر مجھ پر خزانے ڈیلے ڈال دیئے تجھ پر بہار آگئی میں جھگ گیا تُو سیدھا ہو گیا اب مجھے امید ہوئی کہ اب تُو ہرہ برہ ہو گیا ہے چلے اب زندگی کی آخری سانسیں تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئی تیری آنکھیں ماتے پچڑ گئی تو ایسے بات کرتا کہ میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دیتا تو ایسے بات کرتا کہ کوئی نوکر سے بھی ایسے نہیں بولتا پھر میں نے اپنی تیس سالہ محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر یہ احشار سناتے سناتے ان کے نظر اللہ کے رسول پر پڑ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی تر ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور ان کے بیٹے سے فرمایا تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں والدین کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین اللہم آمین